صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بھاری نماز جو منافقوں کے لئے ہوتی ہے وہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ان دونوں کو معلوم ہوتا کہ دو نمازوں میں کیا ہے وہ آتے رینگتے ہوئے بھی آنا پڑتا تو آتے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ رینگنے میں کتنی بڑی تکلیف ہے کتنی بڑی مشکت ہے رینگتے ہوئے جانا کیا ہم لوگ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے قریب کی مسجد تک رینگتے ہوئے جا رہے ہیں لیکن اگر معلوم ہوتا کہ وہاں پہنچنے میں کتنا بڑا فائدہ ہے تو رینگتے ہوئے بھی جاتے تو میرے بھائی امی بہنیں ہم خود جائزہ لیں بہنوں کو بھی میں ابھاروں گا کہ اپنے شہروں کو اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو ابھاریں اپنے بھائی کو کہ وہ لوگ نماز کے لئے مسجد میں جائیں